سبسکرائب کریں نولیج پاور کو بیل آئیکن پر کلک کریں نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوستو میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیج پاور آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں یوم آشورہ کے دن ایک بہت ہی خاص عمل جس کی برکت سے سال بھر تک رزق میں وسط اور خیر و برکت رہے گی یعنی پورا سال رزق ختم ہونے کا نام نہیں لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو اگر آپ ہمارا آج کا پیارا سا سستا سا آسان سا عمل جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تو آئیے دوستو اپنے آج کے پیارے سے ٹوپک کا آغاز پیاری سی حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ پورا طریقہ اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اچھی نیت کر کے اس ویڈیو کو دس محرم الحرام کے دن سے پہلے پہلے لازمی شیئر کرنا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحربر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص آشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا اللہ تعالی سال بھر تک اس کے رزق میں وسط اور خیر و برکت عطا فرمائے گا ما ثابت امین السنت شہر المحرم کے صفحہ نمبر 18 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے تو دوستو یہ تو ہمیں پتا چل گیا اس حدیث مبارکہ سے کہ ہم نے صرف اپنے بال بچوں پر ہی اگر خرچ کریں دس محرم الحرام کو گھر کے اندر اچھے اچھے کھانے بنا کر اپنی بیوی بچوں کو پیٹ بھر کر کھلائیں گے تو پورا سال رزق میں سے برکت ختم نہیں ہوگی اب کھانا کون سا سب سے بہتر ہے کہ گھر کے اندر بنایا جائے جو ہمارے بزرگوں سے بھی چلا آ رہا ہے اور بزرگوں کا آزمایا ہوا ہے تو اس کے حوالے سے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں بال بچوں کے لئے دس محرم کو خوب اچھ اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عزوجلہ سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی اب مزید فرماتے ہیں کہ کھانا کون سا بنانا زیادہ بہتر ہے اور کھانا بنانے کے بعد کیا کرنا چاہیے آپ فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کرے بہت مجرب یعنی مؤثر و آزمودہ ہے تو ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ دس محرم الحرام کو کوشش کریں کھچڑا بنائیں کیونکہ اس میں مختلف قسم کی دالیں چاول وغیرہ کھانے وغیرہ مکس ہو جاتے ہیں اب ہو سکتا ہے اکثر لوگوں کو کھچڑے کا پتا نہ ہو تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں ایک بہت ہی پیاری معلومات ہے کھچڑے کو عام طور پر حلیم کے نام سے جاننا جاتا ہے تو آپ نے حلیم نہیں کہنا کیونکہ حلیم اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے تو علماء کرام نے منع کیا ہے کہ حلیم نہ کہا جائے اس میں بے عدبی ہے تو اپنے آپ کو بے عدبی سے بچائیں حلیم کو کھچڑا کہہ کر پکارا کریں اگر ابھی تک آپ نے حلیم ہی کہا ہے تو آج یہ نیت کر لیں کہ ہم حلیم کو کھچڑا کہہ کر پکارا کریں گے اور یہاں پر ایک بہت ہی پیاری بات اسی تاریخ یعنی دس محرم الحرام کو جو کوئی بھی غصل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عزوجلہ بیماریوں سے امن میں رہے گا کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے تو دوستو آپ نے دس محرم الحرام کے دن یہ دو کام لازمی کر لینے اس کے علاوہ میں اور بھی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں دس محرم کی رات عبادت کی برکتیں یہ آپ کے سامنے موجود بھی ہیں دس محرم الحرام سرما لگانے کی کیا برکتیں ہیں یہ ویڈیو بھی موجود ہے دس محرم الحرام کے دن کا خاص وظیفہ اور اسی طرح دس محرم الحرام کے دن کے نوافل بھی یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ عزوجلہ کل صبح تک دس محرم الحرام کی رات کے نوافل بھی اپلوڈ کر دیے جائیں گے تو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ دس محرم الحرام سال میں ایک بار ہمیں یہ موقع ملتا ہے نہ جانے اگلے سال تک ہماری زندگی رہے یا نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار ہمیں پھر یہ موقع دیا ہے تو اس موقع کو ہم نے بالکل ضائع نہیں ہونے دینا اور کوشش کر کے ہماری یہ تمام محرم الحرام کے حوالے سے ویڈیو تمام مسلمانوں تک شیئر کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے اور ہمارا آج کا ٹوپک اگر پیارا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور نولیج پاور کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے ہی کومنٹ بوکس موجود ہے وہاں پر ایک دعایہ کلمہ لازمی لکھ دیں اس سے ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی بھی ہوگی اور ہماری ٹیم اسی طرح محنت کر کر کے آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتی رہے گی تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ